السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ روزہ ڈھال ہے حدیث پاک میں آیا ہے السیام جنتن روزہ ڈھال ہے اس حدیث میں روزہ کی فضیلت کے بارے میں یہ بیان ہے کہ روزہ جنتہ ہے یعنی ڈھال ڈھال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو گازی دوسرے کی تلوار سے وار سے بچنے کے لیے میدان جہاد میں یا میدان جنگ میں اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ دشمنوں کے وار سے محفوظ رہے ایسی روزہ انسان کو ازلی دشمن شیعاتین کے حملوں سے بچاتا ہے آخرت میں دوزہ کی آگ سے بچائے گا مسند احمد میں ہے کہ مید کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب آ جاتی ہے روزہ بائیں جانب اور قرآن سر کی جانب اور صدقہ پونکی طرف آ جاتا ہے تو یعنی کہ روزہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عذاب جو روزہ دار کو دائیں جانب سے آئے گا تو وہ قبر میں اس کا ڈھال بن جائیں گا اور اس سے حفاظت کریں گا صاحب نہایہ نے روزہ کے ڈھال ہونے کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ روزہ ان نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے اور امام قرطو بھی فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مشروعیت کے لحاظ سے سترا ہے یعنی حفاظت کا سامان ہے پس روزہ دار کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے جو روزہ کو فاسد کر دیتی ہے اور ثباب کو کم کر دیتی ہے ابن العربی نے کہا ہے کہ روزہ جسم کے لئے ڈھال ہے اس لئے بتایا گیا کہ جسم کو شہوت کے ساتھ گھیرا گیا ہے پس جو آدمی شہوت سے بچے گا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا اور روزہ چونکہ شہوت سے بچاتا ہے اس لئے وہ جہنم کے آگ سے بچائے گا اس لئے اسے ڈھال کہا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ